اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں پتک کیا ٹک ٹک کی سب سے پیاری بتخ تو یار یہ بتخ بڑی کمال ہے کہ یہ ٹھونگے بہت مارتی ہے ہر جگہ پہ اپنی یہی شکل بنا کے رہتی ہے تو یار چلو دکھاتا ہوں میں آپ کو اس بتخ کی ذرا شکل دیکھیں کیسی شکل ہے اس کی کبھی کسی بندے نے کیلے کی ایک نکر پہ پاؤں رکھ دیا تو دوسری سیڑے کیلے کا موہ ایسا نکلتا ہے آپ کی ہی زبان آپ کے ہی دانتوں میں نیچے آجائے جب آپ کی تھوڑی کو کوئی مضبوط سی جگہ پہ رکھتی اوپر سے اینٹ مادی جائے تو آنکھیں میری ہر جڑ کا پچھلے کچھ دنوں سے ٹک ٹک پہ چٹچے سمیٹر مطلب لانتے اور گالیاں کھا رہا ہے اب اس نے اپنی طرف سے اپنی شکل تھوڑی عجیب سی بنا کے اپنے آپ کو اپنی طرف سے جو کر سمجھنے لگے ابے پہلے تو یہ بتا یہ لیگ پیس ہے گلتی اس کی نہیں ہے جب یہ ایسے موہ بناتا ہے تو اس کے ڈیلے بیٹڈے ہو جاتا ہے پیس کو کیا سمجھا جائے گی یہ کون سا پیس ہے چیک کرو اس کا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بگتا ہمار کے جب لیگ پیس کو لیدہ لدہ کیا جاتا ہے ایک ہی شکل ایسے بنتی ہے جب تسلی سے سگرڈہ پی کے اس کو نیچے دا لگے اس کو مسل کے صحیح سے بنا پیچھے پہنے اس کی شکل نہ کچھ ایسی بنتی ہے یہ ڈنگا بوتھا اس نے اپنے اوپر ایسے ہاوی کر رکھا ہے سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے کھیلتے کھوٹتے جو بھی کرتے ہیں گھر کے اندر یا کہیں بھی جا کے باس وہاں پر اس کا یہ ڈنگا بوتھا چلتا رہتا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو اس کی بتاؤں یہ ڈنگا بوتھا پتا ہے کیسے ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک بندہ اس کو مل گیا اس نے پتا ہے کیا کیا اس کے موہ کے اندر اپنے دو نگو اٹھے ڈالے اور اوپوز ایڈ سائیڈ پہ کھیچ گے اس کو ایسا موہ بنا دیا دیکھو ذرا کیا کمال موہ بنایا ہے واہ بنانے والے پہ داثر بگائی نام اس کو پتا نہیں کیا مجبوری ہے نہیں بھائی انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ اسے انٹرٹینمنٹ کے چکر میں اس نے اپنی وڑا چھے پھار لی رہی ہے کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی اس لئے خاموش ہوں سب کا حساب ہوگا جس دن ریماغ خراب ہوگا اب چل اوے کر لو گال یہ بھائی ایسے کر رہے ہیں ایکسین کے بعد اگر کوئی سین ہے ایسا بوتھا بنایا تو لوگوں پسلیوں سے یہاں سے نکلنے ہیں لوگ دیکھیں گے ایک چند سین کے بعد ایسی شکل تو انہوں نے کہا ہے نے یہ مرتب تک کی مو والا آیا کہاں سے بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا ہے